السلام علیکم دوستو میں ہوں اکاس اکرم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سپانش میں ہم کسی فوٹو کی ڈسکرپشن کیسے کر سکتے ہیں یا ہمیں کیسے کرنی چاہیے اس کے لیے کوئی مخصوص پکچر یا کوئی فوٹو میں سامنے نہیں رکھوں گا آپ کو جنرل پاوتس بتاؤں گا کہ کوئی بھی پکچر جواب کے سامنے آ جائے تو آپ نے اس کی ڈسکرپشن کیسے کرنی ہے حاصل کر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے مفید ہوگی جنہوں نے دلیا دوست کا اقزام دینا ہے تو چلیے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ نے فوٹو کی ڈسکرپشن کیسے کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہم نے وہ بتانے شروع کیسے کرتے ہیں تو شروع ہم کیسے کریں گے ان چاروں میں سے آپ کوئی بھی جملہ بول کے فوٹو کی ڈسکرپشن کا آغاز کر سکتے ہیں ایک دفعہ ہم نے ان میں سے کوئی ایک جملہ بول لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اگر تو فوٹو میں ایک بندہ ہے تو ہم نے کہنا ہے اگر ایک فیملی ہے تو کہیں گے اگر ایک لڑکی اور لڑکا آپ کو نظر آ رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں پودے موس بیر انا پاریخہ یا پودو بیر انا پاریخہ یا اگر آپ کو کچھ دوست نظر آ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں پودے موس بیر اون گروپو دیامیگوس اس کے بعد ایک دفعہ ہم نے بتا دیا کہ یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ہم دیفرنسیار کریں گے دستنگیر کریں گے لڑکے اور لڑکی میں مطلب مرد کتنے اور عورتیں کتنی ہیں دم کنگے teach دیفر میں آپ Molہ کے ک Woodور موسیقی یا دیفر کا چندہ take دیا میگو یہ ہے 이제 남자 فورا بک這樣的 موسیقی 街 کتے ہیں já اگر گر سکتے ہیں مطلب جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں آپ اس کو اس انداز سے یا اس ترتیب سے آپ نے بولنا ہے سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کتنے لوگ ہیں اور جب آپ نے یہ بتا دیا کہ کتنے لوگ ہیں پھر آپ نے کہنا ہے ان میں سے لڑکا کون ہے لڑکے کتنے ہیں لڑکیاں کتنی ہیں بچے کتنے ہیں بڑے کتنے ہیں اس طرح سے ہمارا ایک جملہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنے ہیں ہم نے ان کو ان کی فیسیکلی ڈسکرپشن کرنی ہے جسمانی تفصیل بتانی ہے ان کی تو وہ کس ترتیب سے ہم نے بتانی ہے سب سے پہلے ہم کہیں گے الچی کو اگر تو وہاں پہ ایک اگزمپل ہم لے رہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی اور ایک بچا تھا تو ہم کہیں گے الچی کو اس خوون دے لگا دو یال دو مطلب یہاں پہ ہم نے کیا ورب یوز کر رہے ہیں ورب سیر یوز کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اس 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 سب کے ساتھ ہم اس لگائیں گے اور اس میں ہم نے بتانا صرف یہ ہے کہ ان کی ایج کتنی ہے وہ کیسے دکھتے ہیں اور مطلب ان کا ان کے کلر بغیرہ جو ان کی اپنی چیزیں ہیں ٹھیک ہو گیا جنرل صرف ایک حصے کی ہم بات نہیں کر رہے ٹھیک ہو گیا الچی کو اس خوون مطلب وہ نوجوان ہے دلگا دو پتلا ہے یال دو لمبا ہے اس کے کسی ایک حصے کی ہم بات نہیں کر رہے اس لئے ہم کون سا ورب یوز کر رہے ہیں ورب و سیر کیونکہ یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں اس اسی طرح ٹھیک ہے یہ کسی بھی ایک حصے کی ہم بات نہیں کر رہے یہ جیسے ہمیں دکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنے ہے اب ہم ان کے ایک ایک حصے کی طرف جائیں گے جب ہم نے ایک ایک حصے کی طرف جانا ہے تو ہم نے ورب سیر یوز نہیں کرنا ہم نے ورب یوز کرنا ہے تینیر تینے 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 کسی ایک حصے کی جب بات کرنی ہے جب ساری بارڈی کی کرنی ہے تو آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم ورب ایسی یوز کیا اب ہم ایک ایک حصے کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے تینے پیلو کورتو تینے لا ناریخ گراندے تینے لو سوخو ساثولیس تینے لا کارا ریدوندہ ایس طرح کسی بھی ایک حصے کی بات کرنی ہے تو ہم نے ورب یوز کیا تینیر تو اس طرح ہم نے اس کی فیسیکلی ڈسکریپشن کر لی تو ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم نے کپڑوں کی بات کرنی ہے تو کون سا ورب ہم یوز کریں گے کوئی بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی ضروری نہیں کپڑے کوئی بھی اکسسوریو آپ نے پہنا ہوئی ہے کوئی بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے جو جس کو آپ اتار سکتے ہیں اور پہن سکتے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پہ ہم نے یوز کرنا ہے یوز کرنا ہے یا 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 دیکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے جو کہ اس نے پہنی ہوئی ہو اس کے لیے ہم یوز کریں گے ورب یوار یا پہنی مجھن کار سکتے ہیں جو اگزیم پہنی لیتی لرگگی بہمیوز روز بھی پہنی ہوئی کار سکتے ہیں فارmoon کو ساپتی استعمار کا برینڈید جوتیاں کو کہتے ہیں اس کے بعد بیستیدو کہتے ہیں یہ جو مطلب فراغ ٹائپ ہوتی ہے اس کو بولسو کہتے ہیں یہ جو ہورتوں کا بیگ ہوتا ہے اس کو غافہ سل سنگلاسیز تو اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف جس میں ہم نے مطلب اس سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو تینوں چیزیں ہم نے دیکھیں ہیں ان کا ایک خلاصہ کہہ لیں جس طرح سے ہمیں بندہ دیکھتا ہے اس کے لیے ہم نے ویرپو یوز کیا اس نوجوان بوڑا اور بچہ مطلب اس کا رنگ وغیرہ اس کا کیا ہے کسی ایک حصے کی ہم بات نہیں کر رہے اس نے پہنا کیا ہے اس کے لیے ہم نے یوز کیا بیرپو یوار کامیسہ بستیدو خیرسی یہ واہ یہ واہ یہ واہ اس کے جسم کی کسی ایک حصے کی بات کرنے کے لیے ہم نے بیرپو یوز کیا تینیر تینیلہ ناریز تینیلہ سوخوز تینیلہ کارا نیکس ٹیپ پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کرنا ہے کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کہیں گے کیونکہ ہم اسی اگزیمپل کے ساتھ ہیں ایک لڑکا ہے ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے ت Foundationף ط matt پہینے کاmüşکہ ڑکے کامی سیکہ ہے پہین ہے اور مجھیں گے ہیں باکہ ڑکا ہے ایک عورت ہے ڑکے د toothpس سے نید ہے Warning ڑکے د蘋گائی ہیں ڑکے دپس ڑکے ڑکے والکے ڑکے دفUNTے کے ساتھ ہیں ڑکے دوسکے ڑکے پہینے کا سود ڑکے 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 وہ خوش ہے بچہ جو ہے وہ پریشان ہے تو اس طرح سے یہ آپ ضروری نہیں کہ آپ نے ہارے کے لیے اسی طرح یوز کرنے ہیں جس بندے کی بھی آپ نے بات کرنے ہیں اس کے لیے آپ کوئی بھی جملہ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے جواب دیا کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اگلا ہمارا جو قیسٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کومویسے لگار وہ جگہ کیسی ہے جس میں وہ ہیں اسطان یا کیسی ہے یا وہ کس جگہ پہ ہیں ٹھیک ہے مطلعہ جو پکچر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے ہم نے بتانا ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہیں تو ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں اگر وہ ایک شاپنگ مال میں ہے تو ہم کہیں گے اسطان انو سنتر کومرتیال اگر وہ گھر میں ہے تو ہم کہیں گے اسطان انو ناکاسا اگر وہ کسی پارک میں ہے تو ہم نے کہیں گے اسطان انو پارک ہے اگر وہ کسی ریسٹورنٹ میں ہے تو ہم کہیں گے پارے سے کہستان انون ریسٹورنٹے پورکے پودے موس بیر جو بھی ہو یہاں پہ ایک چیز جو آپ نے لکھ لینی ہے یا یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم جگہ کا بتائیں گے کہ وہ کس جگہ پہ ہیں تو ہم نے بیربو کونسا یوز کیا کیا ہے یہاں پہ استار ہم کونتینوامنٹے یہی کہہ رہے ہیں استان انون سنتر کومیٹھیال وہ ایک شاپنگ مال میں ہے استان انون کاسا وہ ایک گھر میں ہے استان انون پارکے وہ ایک پارک میں ہے یا استان انون ریسٹورنٹے وہ ایک ریسٹورنٹ میں ہے تو بیربو استار کا یوز کیا ہم نے اگلا جو ہوتا ہے وہ ہم نے بتانا ہوتا ہے کون کونسی چیزیں ہم نظر آ رہی ہیں مطلب کے اوخیتوس آئی تو اس کے لئے ہم نے کیا یوز کیسے بتانا ہے ہم کہیں گے جو میں نے ابھی پیچھلے دیا پوسیٹیوہ میں آپ کو بتایا اگر وہ شاپنگ مال میں ہیں تو ہم کہیں گے استان انون سنتر کومیٹھیال یہ جو ہم نے پہلے بتایا ہے سے پہدنے boys Creator آپ کا سکتہ ہوا تو کانے کونسی قبل پہدے ہیں ہمیں کاریٹس دی کھمپرہ وہاں پہ چولیو چڑیو ری ہے وہیں کونسی بخ repair اور پیچھر کے ف grabbing 위한 آپ کی سایدگی پہرو کی طرمیں کچھ ہمیں کچھ کچھگیتے ہیں اور کبراہندxico یہ جا وہ گار بھیکار کیا ہے اگر تو ہم نے کہا کہ وہ ایک پارک میں ہے تو ہم کہیں گے بہت زیادہ درخت ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ میری مسٹیک ہے یہاں پہ موچاس نہیں کہنا جب ہم خینتے کی بات کریں گے تو ہم نے کہنا ہے موچا خینتے موچا خینتے پاسیاندو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واق کر رہے ہیں وہاں پہ اگر ہم نے کہا کہ وہ ریسٹورنٹ میں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ہمیں پلیٹے نظر آ رہی ہیں فوق نظر آ رہی ہیں میز کے اوپر اور ہمیں ایک ویٹر بھی نظر آ رہا ہے وہاں پہ فونڈو جو اینڈ اے فوٹو کا اس میں کہ اس تانا سینڈو وہ کیا کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک مرتبہ پھر کون ساور بھی یوز کرنا ہے بیربو اس تار کیونکہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس تانا سینڈو یہاں پہ بھی اس تار ہے تو ہر ایک کے لیے ہم یوز کریں گے بیربو اس تار الچیکو اس تا بیندو سو موبیل لڑکا جو ہے وہ اپنا موبائل دیکھ رہا ہے جو عورت ہے وہ بچے کے ساتھ باتشیت کر رہی ہے اس تان یا ہم کہہ سکتے ہیں اس تان پاساندو ال تیمپو ان فامیلیا وہ فیملی میں اپنا ٹائم جو ہے وہ گزار رہے ہیں اس تان پاساندو ال تیمپو ان فامیلیا یا اگر وہ فوٹو بنا رہے ہیں تو ہم کہیں گے اس تان سیکنڈو فوتوز وہ اپنی فوٹوز بنا رہے ہیں اس تان کمیندو ان ال ریسٹورنٹے وہ ریسٹورنٹ میں کھا رہے ہیں یہ تامین اس تان اولاندو اور ساتھ میں وہ باتیں بھی کر رہے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں الچیکا اس تا میرندو الچیکو لڑکی لڑکے کو تک رہی ہے یہ اس تا اسکوچاندو اور اس کو سن بھی رہی ہے اس کے بعد کے ریلیشن کرے کیا یی ان تریئیوز یا ہمیں کیا لگتا ہے کہ ان کے درمیان کیا رشتہ ہے یہ چیز ہمیں جو فوٹو کا ٹائٹل ہوتا ہے فوٹو کی تیتل ہوتا ہے وہ زیادہ تر بتا دیتی ہے اگر نہ بھی ہمیں بتا چلے تو ہم یہ جمعے یوز کر سکتے ہیں انکوان تو آلہ ریلیشن ان تریئیوز یہ جمعے آپ ذہن میں بٹھا لیں یہ ہم یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیملی ہیں کیونکہ ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فیملی میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پکا نہیں ہے تو آپ نے یہ جو یلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساتھ لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ شور نہیں ہیں لیکن آپ کو ایسے ہی لگتا ہے ان کی طرف ہے کہ وہ کنگی تکھائیون Son اگر آپ کو پرتے میں بřائیں اگر آپ کو پتہ کنگیر لگیر کھر آپ کیوں کو پتہ کنگیر اگر آپ کو پتہ کرے چایئی تو اس کے لیے ہم یہ کھر سکتے ہیں کیونکہ نے آپ کو پتہ سے آیا کہ تو آپ یہ جویں لے اس کے لیے ہم یہ پھر سکتے ہیں کہ یہ جوز سے آیا کہ جوز سے آیا کہ یہ جملہ آپ کو بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لئے جب آپ پکچر میں لوگوں کو گھر سے باہر دیکھیں تو کیونکہ جہاں بھی جانا ہے امیجن ہی ہم نے کرنا ہے تو ہم یہ جملہ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں یا پہلے وہ کھا رہے تھے یا پہلے وہ انہوں نے کھانا کھایا اگر آپ کو مثال کے طور پر ایک پکچر ملتی ہے جس میں وہ یونیورسٹی میں کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ جملہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے کیوں اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ناشتہ کیا تھا کافیتریہ میں تو ہم کہیں گے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اگر ایک ہے تو ہم کہیں گے آئچو اگر زیادہ ہے تو ہم کہیں گے آنچو اگر ہم نے یہ لگانا ہے کہ وہ پہلے یہ کر رہے تھے تو ہم نے آنستادو لگانا ہے اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خریداری کی تو ہم نے کہنا ہے انہوں نے انہوں نے جوہاں گے انہوں نے اکرین ڈے کھویا ہم نے اکرین ڈے کھویا کہ بعد میں وہ گھر جائیں گے اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو اگر وہ گھر میں ہے تو ہم یہ جملہ یوز کر سکتے ہیں کہ وہ بعد میں کھانا کھانے کے لئے کہیں باہر جائیں گے یا بعد میں وہ سینیما جائیں گے یا بعد میں وہ سو جائیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ڈسکرپشن جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پکچر کو ہم ڈسکرائب کیسے کر سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ یہ سارے پاسوس لکھ لیں تو بعد میں کسی قسم کی جو بھی پکچر آپ کو ملے گی آپ اس کو بہ آسانی ڈسکرائب کر سکیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نویٹ اپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ